خادوں کا میار بہتر بنانے اور پائدہواری صلاحیت میں بڑھوں طریقے حوالے سے جو محکمہ زیرات کوششیں اپنی جاری رکھے ہوئے ہیں اس حوالے سے اگر ہم افکو کی بات کریں تو افکو نینو یوریا ایویرنس پروگرام بھی آج یہاں پہ منقد ہوا اور ہمارے ساتھ اس وقت برائے راست جو ہیں ڈریکٹر ایگرکلچر کشمیر چودری محمد اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈریکٹر صاحب آپ کا خیر مقدم نیوز ایٹین میں یہ بتائیے کہ خادوں کی بہتر کالٹی اور اسپیشلی کسانوں کی جو فصلوں کی پائدہوار ہیں اس کی صلاحیت کو بڑھانے کے حوالے سے محکمہ کیا کر رہا ہے اور یہ جو پروگرام آج منقد ہوا اس کے حوالے سے دھوڑا سا بتائیے دیکھئے مجھے بڑے فخر کے ساتھ یہ کہنے میں خوشی حاصل ہو رہی ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کسانوں کو امپاور کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً الگ الگ پروگرام کیے جاتے ہیں جہاں تک آپ نے ذکر کیا کہ خادوں کے میار کو بہتر بنانے کے لحاظ سے گورنمنٹ کیا اقدامات کر رہی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یوٹی آف جمہو اور کشمیر میں کسانوں کی فلاو بیبودی کیلئے جو دوسری مختلف سکیمیں ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے اپنا جو انفورسمنٹ کا ونگ ہے اس کو اس لحاظ سے مستحقم کیا ہے اور انٹرنل ویجلنس سکارز ویسے بنائے ہیں کہ اگر صرف پشلے سال کے اعداد و شمار کا حساب لے لیں تو تیس ہزار میٹرک ٹرن سے زیادہ سپوریوس انسیکٹیسائیڈ پیسٹیسائیڈ اور جو کیمیکل خاد تھے ان کو ہم نے سیز کیا اور کسی بھی جگہ وادی کشمیر کے اندر کسی بھی جگہ کسی غلط قسم کا خاد ناستعمال ہوا اور ناکسم کی دوائیاں ہوئی اور جس سے جو ہماری پرڈیکٹیوٹی چاہے وہ اگریکلٹر کراپس کی تھی چاہے وہ ہارٹیکلٹر کراپس کی تھی وہ اس لحاظ سے دیکھی گئی کہ آج ہمارا کسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس کا آلٹیمیٹ پروٹنیشن ہارویس نہیں ہوا لیکن آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اٹھارہ اکتوبر دو ہزار بائیس کو ہمارے آنڈیبل پرامیسٹر صاحب نے وان نیشن وان فیٹلائزر کے لحاظ سے چھے سو سوسائیٹیز کو اس زمرے میں لائیا تھا اور کوشش یہ کی گئی ہے کہ جتنے بھی منفیکٹرنگ پلانٹس ہیں کمپنیز ہیں ان کو مختلف ڈسٹرکٹ جو ہیں وہ آلٹ کیے گئے ہیں اور ان کے کام کاج کا جائزہ لینے کے لیے کسانوں کو خاد کی دستیہ بھی کیسے ہو غلط قسم کا خاد وہاں نہ جائے اور مٹی کا ٹیسٹ کے مطابق کسان خاد کا استعمال کیسے کیا جائے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی مل کے کوشش کر رہا ہے اور خاص کر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آج یہ جو سسٹم ہمارا ہے اس کو پی پی موڈ میں ہم کیسے لے جائے جیسے جہاں جس سوسائیٹی کے یہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں جو وومن سوسائیٹی یہاں پہ جسٹرک انتنا کے اس ایریا میں قائم ہوئی ہے جس کو یہاں کی چیئرمند شکیلا جی ہیڈ کر رہی ہیں یہاں نینو یوریا کے استعمال کے لیے جانکاری دی گئی آنے والے وقت میں جو دوسرے پروڈکٹ ان لوگ کے آ رہے ہیں ان کا استعمال کیسے کیا جائے گا آنے والا جو ہمارا خریف سیزن ہے اور ربی سیزن جو چل رہا ہے اس میں ٹاپ ڈرسنگ کے لیے خاد کی کسی جگہ کوئی کمی تو نہیں میاری خاد دستیاب ہیں اور آنے والے خریف سیزن کے لیے خاد کی دستیابی کو مستحقم کرنے کے لیے تمام اقدامات جو تھے وہ کرنے ہیں اسی چیز کو ہم رویو کر رہے ہیں تاکہ کسی قسم کا غلط خاد میرے کسان کے پاس نہ جائے ڈیٹرس صاحب آپ نے ایک اچھی بات اندر کہی کہ جو فصل بیما یوجنا ہے صرف ابھی آپ کا صرف زلانتناک میں شاید وہ لاغو ہے تو اس حوالے سے کسانوں کے بچاؤ کے لیے ان کی بہتری کے لیے کیا کرنا چاہیں گے آپ کیا فصل بیما یوجنا جو ہیں دیگر ازلام میں بھی implement ہوگا دیکھئے مجھے بتانے میں یہ خوشی محسوس ہے کہ یوٹی آف جمہون کشمیر کے جو بیس ڈسٹرک ہیں آج سے پہلے وہ سکیم صرف چار ڈسٹرکوں میں چال رہی تھی جس میں تین ڈسٹرک جمہون ڈویجن کے تھے اور ایک ڈسٹرک اندرہ کشمیر ڈویجن کا تھا باقی جو ڈسٹرک تھے سولہ ڈسٹرک ان کے لیے بھی تمام لوازمات پورے کر لیے گئے ہیں اور ہمارا آنے والا جو خریف ہے اس کے بیچ میں ہمارے تمام یوٹی آف جمہون کشمیر کے کسان اور بیس کے بیس ڈسٹرکوں میں یہ سکیم جو ہے یہ لاغو رہے گی کیونکہ جو باقی سولہ ڈسٹرک بچے تھے ان کے دوبارہ ٹنڈرنگ کر کے اس کا پراسس سارے کا سارا کمپلیٹ کر لیا گیا ہے اور ہم ان کمپنیز کے ساتھ جن کا کساب سے لویسٹ ریٹ آیا ہے ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں آنے والے دس پسان دنوں کے اندر تاں کہ ہمارا کسان جو ہے جو کسانی کے ساتھ لگاتا جوڑا رہتا ہے اور کلائمیٹی کنڈیشن کی وجہ سے چاہے کبھی ہیل سٹارم ہو گیا یا کوئی دوسری ویسے ناغانی حالات ہو گئے کہ کسان کو نقصان پہنچتا ہے اس نقصان کی برپائی کرنے کے لیے بیس کے بیس ڈسٹرکوں میں خریف دو ہزار تربیس سے اس سکیم کو جو سولان ڈسٹرک چار میں تو چل رہی ہے جو سولان ڈسٹرک بچے ہیں ان میں بھی خریف دو ہزار تربیس سے اس سکیم کا فائدہ ہمارے کسان برپور طریقے سے لے پائیں گے مختصرا آپ سے جانا چاہیں گے جو آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے عمومان یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ہی ہارٹیکلچر سیزن آتا ہے یا اگریکلچر سیزن آتا ہے تو آپ کی جو ونگز ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے تو اس سے پہلے جو ٹیسٹنگ فیسلٹیز ہیں ادر فیسلٹیز یا پھر مارکٹ چیکنگ اس حوالے سے آنے والے سیزن میں کیا لاحمل ہوگا مجھے یہ بات وسوخ سے کہنے میں کوئی ہیچ نہیں ہو رہی کہ رون ڈائیر میری جو انفورسمنٹ ونگ ہے وہ ایکٹیو رہتی ہے لیکن شاید آپ کو اس بات کا علم اس وجہ سے ہوا ہوگا کہ جس وقت لوگ کثیر تعداد میں دوائیوں کی دکان پر دوائیاں خریدنے جاتے ہیں تو آپ کا واسطہ انفورسمنٹ سے پڑتا ہوگا میں آج بھی بتاؤں کہ آج بھی میرے لوگ جو ہیں وہ ڈے اور نائٹ ڈیوٹی کر رہے ہیں اور جس جگہ ہم کھڑے ہیں یہاں پہ ہم لوگوں نے ایک چیک پوسٹ قائم کی ہے جہاں پہ رات کو چھاپے بھی لگتے ہیں اور میں خود بھی اس چیز کو منیٹر کرتا ہوں میرے چیف ایرگرسر انتراغ چیف ایرگرسر کلگام اور ان کی جو باقی ٹیمیں ہیں اس وقت ہماری ٹیسٹنگ کا فیس ہے اس وقت ہماری سٹاکنگ کا فیس ہے ہم لوگوں نے اس کے لئے آلڑی ایک روڈ میپ شروع کیا ہوا ہے اور پچھلے ایک سال کی بات اگر میں آپ کو بتاؤں تو پچھلے بیس سالوں کے مقابلے میں ہم نے زیادہ سیمپل جو ہیں وہ کلیکٹ کیے ہیں ان کی ٹیسٹنگ کی ہے اور جتنے بھی سپوریس انسیکٹی سائیڈ پیسٹی سائیڈ یا خواد آئے ہیں ان کا کوٹ آف لا میں چلان کیا ہے اور ان لوگوں کو اس درنوازے تک پنچایا ہے جہاں ہمارا جو لا ہے ہمیں اجازت دیتا ہے اور ہم سوسائیٹی میں کسی لحاظ سے بھی کسان کے ساتھ دھوکہ نہیں ہوتی دیکٹر صاحب آخر پر کیا میسیج رہے گی کسانوں کی فلاو بہبود کے لیے کیا میسیج رہے گی تاکہ وہ پیداوری صلاحیت بھی بڑھائیں اور ان کو بہتر جو بہتر فصل جو ہے وہ رامد ہو دیکھئے میری طرف سے آج یکم جنوری دو ہزار تربیس کو کسانوں کے نام جو میسیج جائے گا کہ اس وقت جو ہماری ربی کراپس لگی ہے اور خاص کر میں آئل سیڈ کا ذکر کروں گا کہ ہمارے پاس آئل سیڈ میں پچھلے سال تک صرف انتالیس ہزار ہیکٹر ایریا لگتا تھا اس سال اس حدف کو ہم نے ایک لاکھ چالیس ہزار ہیکٹر تک پہنچایا ہے آنے والے ربی سیزن میں کوئی جگہ خالی نہ رہے وارٹر لاکڈ ایریا کو چھوڑ کے اور خریف سیزن کے لیے تمام سیڈز کا فیٹلائزر کا انتظام جو ہے وہ ہم لوگوں نے کر لیا ہے اور سب سے بڑا پیغہ میں یوٹی گورنمنٹ کی طرح سے کسانوں کو دینا چاہتا ہوں کہ جو ہولیسٹک ڈاکومنٹ پچھتر سال میں پہلی بار کسانوں کے لیے بنا ہے اس کے اندر جتنی بھی سکیمیں جتنے بھی ڈپارٹمنٹ موال ہیں برپور تریقے سے اس کا فائدہ لیں کیونکہ ہم نے پروڈکشن کے لحاظ سے اس فیس کو اچیو کیا ہے لیکن اب ہم اس فیس کو مارکیٹنگ میں بدل کے بدلا تو ہم نے ہے لیکن انٹرنیشنل لیول پہ لے کے کہ ہمارا ایکسپورٹ پالیسی جو ہے وہ کیسے جائے تاں کہ ہمارا کسان جو ہے وہ انٹرپرینٹ بھی بنے اور ہمارے جو نوجوان ہیں وہ روزگار لینے کے بجے روزگار دینے والے بنے یہی ڈپارٹمنٹ آف ایگرکلٹر کا مدہہ اور یہی مارا مشن ہے بہت بہت شکریہ اور ڈیریکٹر ایگرکلچر کشمیر انہوں نے کہا کہ جو محکمہ ایگرکلچر ہے کوشہ ہیں اور جو کسانوں کی بہتری ہے فلاو بہبود ہے اس کے لیے کام کر رہا ہے اور آنے والے جو سیزن میں محکمہ ایگرکلچر کا کام ہے وہ نہ صرف کسانوں کو دگنی فصل بلکہ ان کو بہتر میاری